اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی یہ دو جولائی انیس سو سنتیس کا دن تھا جب ایمیڈیا ایر ہارٹ بیر القاہل کے اوپر اپنے پرائیویٹ جہاز کو اڑاتے ہوئے ہالنڈ جزیرے کی جانب بڑھ رہی تھی یہ پرواز ان کے لیے ایک خاص مشن کا حصہ تھی جس میں وہ دنیا کا چکر لگانے کا ریکارڈ قائم کرنا چاہتی تھی حیران کن طور پر ان کا یہ مشن اختتامی مراحل میں تھا جب وہ اچانک لا پتہ ہو گئے ایمیڈیا ایر ہارٹ کو دنیا کی پہلی خاتون پائلٹ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے سوال یہ ہے کہ ایمیڈیا ایر ہارٹ اچانک لا پتہ کیوں ہوئی کیا انہیں کسی پرسرار طاقت نے اپنی جانب کھنچا یا پھر بیر القاہل کا سمندر ان کے لیے موت کا پیام لے کر آیا ان کی پرسرار گمشدگی کے حوالے سے ایوییشن کے ماہرین کیا کہتے ہیں اور کیا ان کی لاش آج تک مل پائی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس تاریخی ویڈیو کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین مہترم یہ دو جولائی انیس سو سنتیس کا دن تھا اور وقت صبح آٹھ بج کر تینتالیس منٹ تھا جب ایمیلیا ایر ہارٹ نے امریکن کوس گارڈ سے ریڈیو سگنلز کے ذریعے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ قریبی جزیرے پر تیارہ لینڈ کرنے میں وہ ان کی رہنمائی کریں اس درخواست کے جواب میں امریکن کوس گارڈ نے کہا کہ اس وقت ہم ایک ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں ہمارے تیارے میں ایندھن بہت کم ہے اور ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے اس کے بعد رابطہ منکتہ ہو گیا اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے بعد آگے کیا ہوا ایمیلیا ایر ہارٹ دنیا کی پہلی خاتون پائلٹ کہلائی جاتی ہیں جن کو چودہ آزار فٹ کی بلندی تک پرواز کرنے اور بیرل کیانوس کو تنہا عبور کرنے والی پہلی خاتون پائلٹ کا احزاز حاصل ہیں ایمیلیا کی صلاحیتوں نے انہیں اپنے زمانے میں خاصہ مشہور کر رکھا تھا اور یورپ بھر میں ان کے چرچے عام تھے انہوں نے انیس سو پینتیس میں دنیا کے گرد چکر لگانے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس کو عملی جامعہ انیس سو سینتیس میں پہنایا مگر اختتامی مراحل میں ان کی پرسرار گمشدگی نے ایوییشن کے ماہرین کو ہلا کر رکھ دیا انتیس ہزار میل کا یہ سفر خطے استوا کے گرد تھا جبکہ اس سے قبل مارچ انیس سو چھتیس میں بھی ایمیلیا نے اپنے مشن کو شروع کرنے کی کوشش کی مگر اس کوشش میں ان کے تیارے کو شدید نقصان پہنچا اور انہوں نے اگلے ایک سال تک دنیا کے گرد چکر لگانے کا مشن منصور کر دیا پیارے دوستو مئی انیس سو سینتیس کا سورج تلو ہوا تو ایمیلیا نے اپنے نیوی گیٹر فریڈ نونین کو ساتھ لیا اور اکیس مئی انیس سو سینتیس کو کیلیفورنیا سے پرواز پھری چاریس دن کے اس سفر میں وہ بیس سے زائد بار رکے پھر پاپوہ گینی کے مشرقی ساحل لائی پر پہنچے دو مئی انیس سو سینتی کی صبح یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ایمیلیا ایر ہارڈ اور فریڈ نونین اپنے سفر کے سخت ترین مراحل میں داخل ہونے جا رہے ہیں اور ایسا ہی ہوا ایمیلیا اور فریڈ اس کٹھن سفر کو تیہ کر کے ہالنڈ جزیرے پر پہنچنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے کوسٹ گارڈ سے رابطہ کیا پہلی دفعہ ریڈیو سگنل اتنا طاقتور تھا کہ ٹرافک کنٹرولر تک پیغام پہنچا اور عملے نے باہر نکل کر ایمیلیا کا تیارہ ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے اس کے بعد امریکی کوسٹ گارڈز کو ایمیلیا کی جانب سے کوئی پیغام حصول نہ ہوا چونکہ یہ علاقہ طوفانوں کی وجہ سے بدنام تھا اور اگلا ائر ٹرافک کنٹرول روم ہالنڈ سے بائیس ہزار میل کی دوری پر تھا یہی وجہ تھی کہ چند گھنٹے کے انتظار کے بعد امریکی کوسٹ گارڈز نے ایمیلیا ائر ہارٹ کے تیارے کو تلاش کرنا شروع کر دیا موسم کی خرابی کے باعث یہ مشن انتہائی مشکل تھا ہالنڈ کے کوسٹ گارڈ نے قریب کے تمام ائر ٹرافک کنٹرولر سے رابطہ کیا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ ایمیلیا کا پیغام کسی اور ائر ٹرافک کنٹرول روم تک تو نہیں پہنچا جب تصدیق ہو گئی کہ ایمیلیا کا تیارہ پرسرار طور پر گم ہو چکا ہے تو تلاش شروع کر دی گئی نظرین گرامی دو ہفتوں کی انتھک محنت کے باوجود ایمیلیا ائر ہارٹ فریڈ نونین اور ان کے تیارے کا کچھ اتا پتا نہ مل سکا یوں اس تیارے کو گمشدہ قرار دے دیا گیا اس پرسرار گمشدگی کے حوالے سے امریکی حکام کا یہ موقف ہے کہ ایمیلیا کا تیارہ امریکی کوس گارڈ سے رابطہ کرنے میں ناکام رہا اور اینن ختم ہونے کے بعد سمندر میں گر گیا گزشتہ بیاسی سالوں سے اس خاتون پائلٹ کی گمشدگی کے بارے میں جاننے کے لیے مہمات کا سلسلہ جاری ہے اور وقفے وقفے سے کئی آپریشن کیے گئے مگر کوئی ٹھو سبوت ہاتھ نہ آ سکا البتہ گزشتہ بیس سالوں کے دوران اس پرسرار کیس کے حوالے سے کئی عام انکشافات ضرور سامنے آئے ماہرین نے جب ایمیلیا کے تیارے کی ریڈیو ٹرانسمیشن کا جدید ٹیکنالوجی سے تجزیہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ امریکی کوس گارڈ سے رابطہ منقطع ہو جانے کے بعد ایمیلیا نے اپنا تیارہ مارشل آئی لینڈ کی جانب موڑ لیا تھا کیونکہ مارشل آئی لینڈ قریب ترین جزیرہ تھا جہاں ایمیلیا اپنے جہاز کو لینڈ کروا سکتی تھی لیکن مارشل آئی لینڈ پر ہموار زمین نہ ہونے کے برابر تھی جبکہ یہ پورا جزیرہ درختوں سے بھرا ہوا تھا کچھ اینی شاہدین کے مطابق ایمیلیا کا تیارہ مارشل آئی لینڈ کے قریب پائے جانے والے ایک اور جزیرے پر گرا جہاں اس وقت جاپانی فوج تائنات تھی اور یہ علاقہ جاپان کے زیرے قبضہ تھا ایمیلیا کا جہاز گرنے پر جاپانی فوج نے انہیں گرفتار کر لیا اور ایمیلیا اور فریڈ نو نے ان کو جیل میں ڈال دیا بیشتر افراد نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے ایمیلیا ایر ہارٹ کو سائی پنگ کی جیل میں دیکھا جو اس وقت جاپان کی سب سے بدترین جیلوں میں شمار ہوتی تھی لیکن ایسا کوئی ٹھو سبوت سامنے نہیں آ سکا جس کی بنیاد پر یہ ثابت کیا جا سکے کہ جاپانیوں نے ایمیلیا ایر ہارٹ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا تھا دوستو اس کیس سے جڑا ایک اور اہم مفروضہ اس وقت سامنے آیا جب دہ انٹرنیشنل گروپ آف اسٹارک ائر کرافٹ ریکاوری نامی ادارے نے یہ دعویٰ کیا کہ ایمیلیا کی تیارے نے جنوب میں واقع فونکس آئی لینڈ کی جانب سفر کیا تھا جہاں نکو مارورو نامی جزیرے پر ایمیلیا نے تیارے کو باعفاظت لینڈ کروا لیا تھا تاہم یہ جزیرہ انسانوں سے خالی اور پرسرار تھا یہی وجہ تھی کہ ایمیلیا اور فریڈ نونین بے یاروں مددگار تھے اور کئی دنوں کی بھوک پیاس کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی اس دعوے کے بعد تحقیقاتی ٹیمز نے اس جزیرے پر قدم رکھا اور تحقیق کے دوران چالیس ہڈیاں دریافت کی ان ہڈیوں کا امریکہ کی جدید ترین لیبارٹریز میں ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ہڈیاں کسی مرد کی ہیں بعد ازاں یہ ہڈیاں بھی پرسرار طور پر غائب ہو گئیں ٹائٹینک کی تلاش کرنے والے امریکی ماہر رابرٹ ڈینی براد نے دوہزار بیس میں نیشنل جیوگرافک اور دیگر اداروں کی مدد سے ایمیلیا کے گمشدہ تیارے کو بیر القاہل میں تلاش کرنے کی کوشش کی دو ہفتوں کے اس آپریشن میں لاکھوں ڈالرز خرچ کیے گئے مگر نتیجہ صفر رہا رابرٹ ڈینی براد نے اس مہم کے اختتام پر اعلان کیا کہ وہ ایمیلیا کے حوالے سے کسی قسم کا سراغ تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں دراصل رابرٹ ڈینی براد نے اس کیس میں دلچسپی ایک تصویر کو دیکھ کر لی جو انیس سو چالیس میں نیکو مورورو جزیرے پر سے لی گئی تھی اس تصویر کو زوم کرنے پر لینڈنگ گئر جیسی کسی چیز کا انکشاف ہوا جو ایمیلیا کے تیارے کے لینڈنگ گئر سے ملتا جلتا تھا لیکن تمام تر کوششیں رائے گا گئیں اس پرسرار کیس کے حوالے سے ایک اور اہم تحقیق حالیہ دنوں میں سامنے آئی ہے جب ایف اے پی جے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں دعویٰ کیا گیا کہ لا پتہ ہونے والی ایمیلیا ایر ہارٹ کی 99 فیصد ہڈیاں مل چکی ہیں دوسری جانب امریکہ کی یونیورسٹی آف ٹینئیس سی سے منسلک ماہر ڈاکٹر ریچرڈ جانز کا کہنا ہے کہ حالی میں کی جانے والی تحقیق اور بعض دیگر شوایط سے اس امکان کو تقویت ملتی ہے کہ مذکورہ ہڈیاں ایمیلیا کی ہی ہیں تاہم کیا واقعی ایمیلیا کی پرسرار گمشدگی کا مہمہ حل ہو چکا ہے یہ کہنا درست نہیں اس حیران کن گمشدگی کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اور انٹرسٹنگ پرسرار اور معلوماتی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگبان